اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ و بلکم دل لڑنی قرآن دل لڑنی قرآن میں خوش آمدید اور یہ ہمارا ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو الحمدلہ ست لقمان تک پہنچ چکا ہے ست روم ہم مکمل کر چکے ہیں آج ہم نے ست لقمان سٹارٹ کرنی ہے طریقہ کار وہی ہے اس کے بعد جو بھی کوئی رفنس رو دا کونٹیکسٹ ہو اس کے اکورڈنگ ہم اس کے حدیث مبارکہ مقصد صرف اتنا سا ہے کہ اللہ کا پیغام جہاں تک ہو سکے پہنچایا جائے کیونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور ہم آخری امت ہیں ہمارے بعد ظہرہ کوئی امت نہیں آنی تو یہ جو سلسلہ ہے کون پاک کا جو پیغام ہے وہ آپ کی ہماری ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جہاں تک ہو سکے وہاں تک پہنچایا جائے اور یہ اسی سلسلے کے لئے ہم نے ایک ٹرانسلیشن کا سلسل سٹارٹ کیا چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سلسلے کو صدر رقمان حضم نے سٹارٹ کرنی ہے اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جوڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں ہم آلیڈی بڈیسکس کر چکے ہیں یہ مقطعات ہیں جن کا مطلب صرف اللہ پاک کو معلوم ہے یہ آیات آئیتیں ہیں حکمت پر کتاب یہ حکمت والی کتاب کی آئیتیں ہیں نیکوکار لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے قرآن کی اور اس کی آیات بعض مقامات پر یہ صرف بیان کی گئی ہے کہ وہ سب لوگوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے صورت باقرہ کی ابتداء میں فرمایا کہ متقین کے لئے ہدایت ہے اور اس مقام پر فرمایا یہ محسنین کے لئے ہدایت ہے تو ان آیات میں کچھ ڈیفرنس کو اتعداد نہیں اور ان کی تبطیق یہ ہے کہ یہ صورت کہ اس قرآن فی الواقع ایسے لوگوں کے لئے یعنی تمام بنینوں انسان اور ان کے لئے ہدایت کی کتاب ہے مگر اس کی ہدایت سے مستفید وہی لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی ہدایت کے طالب ہوں اللہ سے درنے والے ہوں اس کتاب کے منکر اور بدکار لوگ اس سے مستفید نہیں ہو سکتے ہاں اگر وہ اپنی زد سے باہ جا جائیں تو وہ بھی ہدایت پا سکتے ہیں اور قرآن کے آیت رحمت اس لحاظ سے ہے کہ قرآن ایک طرز حیات سکھاتا ہے اور ایک طرف تو آخری فلاح کا زامن ہے اور اس طرف دنیاوی زندگی کے ہر پہلو ایسی متنازن اور متناسب راہے دیکھلاتا ہے جسے نہ فرد کی حقوق مجروع ہوتے ہیں نہ معاشرے کے اور ان میں حسین امتزاج پیدا ہو جاتا ہے یعنی آہلی زندگی سے لے کر حکمرانی تک بین الملکتی تعلقات خارج اور پلیسی کیسی موطل راہ پیش کرتا ہے کہ اگر انسان کی اکل ہزاروں سال بھی بھٹکتے پھٹی تو ایسی متنازن راہے تلاش نہیں کر سکتی اللہ کی یہ انتہائی رحمت اور مربانی ہے کہ اللہ نے وہی کے ذریعے انسانوں کو مفت میں ہی ایسی راہی اور ایسی طریقے بتلا دیئے اللہ زینہ جو لوگ یقیمون الصلاة نماز قیم کرتے ہیں وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکاة ادا کرتے ہیں وَهُمْ وَبِالْآخِرَاتِ آخرت پر ہم یقینون یقین رکھتے ہیں یعنی وہ لوگ جو نماز قیم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں مَای لائک بہتی ہے اولائکہ یہی لوگ اللہ پر ہدن اور حدایت مِرْوَبِّهِمْ اپنے رب سے وَا اولائکہ اور یہی لوگ ہم المفلحون فلاح پانے والے ہیں یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے سیدھی راہ پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں اس مقام پر محسنین کے عرصت بقرم متقین کی انہی تین صفات کا ذکر فرمایا گیا ہے جو یہاں مذکون ہے یعنی اقامت الصلاة ایت الزقا اور ایمان بالاخرہ یعنی جس شخص میں کم از کم یہ تین صفات پائی جائیں یعنی ان کے راہ راست ہونے میں کوئی شک نہیں ہوتا اور نہ ہی فلاح پانے میں وَمِنَنْ نَاسِ وَمِنَا اُرْسِيَنْ نَاسِ لوگ من جو یشتری خریدتا ہے لَحْوَ الْحَدِيثِ کھیل کی بہودہ باطل یزل لاتا کہ وہ گمراہ کرے ان سے سبیل اللہ ہی اللہ کا راستہ بغیر علم بے سمجھے وَجَدْ تَخْيِزَهَا اور وہ اسے ٹھہراتے ہیں لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو اس لئے بہودہ باطیں خریدتا ہے کہ بغیر علم کے اللہ کی راست سے بہکا دے اور اس کا مذاق اڑھائے ایسی ہی لوگوں کے لئے رسوہ کرنے والا عذاب ہے لَحْوَ الْحَدِيثِ سے مراد ہر وہ بات جو شغل یا کھیل یا تفریج ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے یا غافل اکھے قوائے شغل بجانا گانا بجانا دلچسپ ناول ڈرامے کلاب گھروں کی تفریحات ہوں یا ٹی وی کا شغل ہو یا ڈرامے اور سینما بھی نہیں ہو غرض لَحُ الْحَدِيثِ کا اطلاق عموماً مظلوم اشغال پر ہوتا ہے اب اس لفظ کی تشریح مددہ الْحَدِيث احدیث و اثار کی روشن ملاحظہ فرمائیے حضرت محمد حضرت عبداللہ بن مسعود پانی سے گھاس اور سبزاؤ گاتا ہے حضرت ابو ماما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے رحمت العالمین بنا کر بیجا ہے اور میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں باجو گاجو سازو مزراب بتو سلیبو اور امر جہالت کو ختم کر دوں ایک اور حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گانا بجانا کرنے والی عورتوں کو نہ بیچو نہ خریدو نہ انہیں یہ کلام سکھاؤ اور ان کی عجرت حرام ہے یہ کوئی حدیث مبارکہ ہے ابو مالک اشری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کو رشم کو شراب کو معذف یعنی علات ساز و مزراب اور گانے بجانے کو حلال کر لیں گے یعنی ان چیزوں کے دوسرے نام رکھ کر انہیں جائز بنا لیں گے اور حسائد کے شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حصور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی غیر محصر غیر محصر بنانے کے لئے جو لوگ ادھار کہے بیٹھے تھے ان میں سے ایک نظر بن حارس بھی تھا اس کا طریقہ کار ابو لحف سے بالکل ادھا گانا تھا ایک دفعہ وہ سردارہ نے قراش سے کہنے لگا قراشیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی تھی سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ امین تھے اب اگر وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں تو تم کبھی انہیں شائر کہتے ہو کبھی کہان کبھی پاغل اور کبھی جادوگر کہتے ہو حالانکہ وہ نہ شائر ہیں نہ کہان ہیں نہ پاغل ہیں نہ جادوگر ہیں کیونکہ ہم ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں اہلِ قراش سوچو تم پر یہ کیسی افتاد آ پڑی ہے پھر اس افتاد کے جو حل نظر بن حارس نے سوچا وہ یہ تھا کہ وہ خود ہیرا گیا وہ باش آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی جا کر اپنا پیغام سناتے ہیں ابو لحب کی طرح نظر بن حارس بھی مہاں پہنچ کر ایک خصے سناتا پھر لوگوں سے پوچھتا کہ کس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مجھ سے بہتر ہے علامہ عزیز سے چند لوڑیاں بھی خرید رکھی تھیں کہ جب کوئی شخص رسول عقب صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف مائل ہونے لگتا تو وہ کسی لوڑی کو اس پر مسلط کر دیتا کہ وہ لوڑی سے کھلائے پلائے اور اس کی فکر کا رخ موڑ دے اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئیں غیر علم کی اللہ کی نسبت اللہ کی راہ کی طرف بھی ہو سکتی ہے اور لہو الحدیث کی طرف بھی پہلی صورت تو ترجمے سے واضح ہے یعنی اس کا اللہ کی راہ سے بہکانہ محض بغض اور اناز اور زد پر مابنی ہے اس کے لئے اس کے پاس کوئی عملی دلیل نہیں ہے اور دوسری صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ وہ اس قدر جاہل ہے جو اللہ کی صدیرہ اور ہدایت جیسی قیمتی چیز کے وض تباہ کنچری سے خرید رہا ہے یعنی وہ شخص گانا بجانا قصے کہانیاں رقص و سرور جیسے سرسکافری سرگرمیوں کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی آیات سے دور رکھنا اور انہیں آیت کا مذاق اڑانا چاہتا ہے اس کے جرم میں اس کی سزا میں مناسبت یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات اور اس کے رسول کی تزلیل کرنا چاہتا ہے تو اس کو عذابی زلیل کرنے والا دیا جائے گا حیرتب الساد وَإِذَا وَجَبْ تُتْلَىٰ لَيْهِ پَڑھی جاتی ہیں اس پر آیات انہیں ہماری آیتیں وَاللَّا وَمُوْ مُوْرْ لیتا ہے مستقبیر وَانْ تَقْبُرْ کرتے ہوئے کَانْ گُوْيَا لَمْ يَسْمَأَحَ مَأَحَ اس نے سنا ہی نہیں کَانْ نَا گُوْيَا فِي عُضُوْنَئِهِ اور جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تقبر سے یوں مو پھیل لیتا ہے جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں گویا اس کے کانوں میں سقل ہے آپ اسے دردناک عذاب کے بشار دیجئے یہ اللہ کی آیات سے اس کی شان بے نیازی گویا وہ اللہ کی آیات سننے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا اور اگر کانوں میں آواز پڑ بھی جائے تو ایسے سنی یا انسنی کر دیتا ہے جیسے وہ سقل سمات کے وجہ سے بات سن ہی نہ پایا ہو وہ یہ سب کچھ وہ اظہار تکبر نحوت کی بنا پر کرتا ہے لہذا اسے اس تکبر کی سزا دردناک عذاب کی صورت میں ملے گی اِنَّ الَّذِينَ بِشَكْ جو لوگ اَعْمَنُوا ایمَان لَائِ وَعَامِلُوا صُّالِحَاتِ اور انہیں نیک عمل کیے لَهُمْ ان کے لئے جنت النعیم جن نعمتوں کے باغات ہیں اور بتا جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لئے نعمت والے باغات ہیں قَالِ دِينَ فِيهَا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس میں وعد اللہ اللہ کا وعدہ حقاً سچا وہو اور وہ عزیز الحقیم غالب حکمت والا ہے جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہیں گے یہ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے اور وہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے یعنی اللہ نے مومنوں سے جن دن نعمت اور باغات دینے کا وعدہ فرمایا ہے وہ انہیں دینے پر قادر بھی ہے یہ ناممکن ہے کہ وہ نعمت مومنوں کو نہ مل سکیں اور وہ حکیم بھی ہے نہ تو وہ کسی مستحق کو محروم رکھے گا اور نہ ہی غلط بخشوں کا وہی وہاں کچھ امکان ہے خلق السمواتی اس نے بیدا کیا اسمانوں کو بیغیری امد ان بغیر سے تو ان کے طرح نہ ختم دیکھتے ہو وہ القا اور اس نے ڈالے فلردی زمین میں رواس یا پہاڑ ان کے تمیدہ بھی کمجھک نہ جائے تمہارے ساتھ وہ بستا اور پھلائے فیہا اس میں من کلی ہر قسم کے دعباتیم جانور ماں آنزلنا اور ہم نے اتارا من السمائی آسمان سے ماں ان پانی فانبتنا پھر ہم نے اگائے فیہا اس میں من کلی ہر قسم کے زوجن جوڑے کریم امدہ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا جیسا کہ تم انہیں دیکھتے ہو اور زمین میں سلسلہ ہائے کو رکھ دیا تاکہ وہ تمہیں لے کر ہچکو لے نہ کھائے اس میں ہر طرح کے جاندار پھلا دی نیزہ ہم نے آسمان سے پانی برسا ہے جس سے ہم نے زمین میں ہر قسم کی امدہ جناس ہوگا دی اس کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ ستون ہے تو صحیح مگر تمہیں نظر نہیں آتے اور دوسرے یہ کہ تم دیکھ تو رہے ہو کہ ستون مگرہ کچھ نہیں اور ستونوں کے سہاروں کے بغیر ہی قائم ہیں اس مقام پر دو تین امور کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے کہ یہ کہ جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسمان اور زمین کا کٹھا ذکر فرمایا ہے وہ اس سے مراد پوری قائنات اور نظام قائنات لیا جائے گا دوسرہ یہ کہ لفظ اسمان کے لئے عربی میں لغت ہے ایک فلق اور دوسرہ سما سماوات فلق سے مراد سیاروں کے مدارات ہیں جس پر وہ گھوم رہی ہیں اور سما سے مراد بلندی بھی ہے رہیت کے مطابق اسمان کوئی چیز نہیں بلکہ فقط حد گناہ کا نام ہے جبکہ اسمانوں کا ذکر قرآن میں متعدد بار اور اس کے علاوہ حدیث میں بھی ہے اور اس صورت میں آیا ہے کہ اسمانوں کے دروازے بھی ہیں لہذا لفظ سما کی تحقیق ضروری ہے سما کا لفظ بلندی کے لئے استعمال ہوا یعنی ہر چیز جو ہمارے سر پر صرف اگن ہو وہ سما ہے سما کی درز ہے جس کے معنی زمین بھی ہیں اور پستی بھی یعنی ہماری زمین ارض ہے تو پہلا اسمان اس کے مقابلے میں سما ہے اور یہی پہلا اسمان دوسرے اسمان کے مقابلے میں ارض ہے اور تسیسے اسمان کے مقابلے میں دوسرا دوسرے اسمان ارض ہوئے گرہ اس لحاظ سے سات اسمانوں کے مقابلے سات زمینیں بھی آگئیں جیسے کہ اشارت فرمباری اللہ 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 علیہ قلقہ سب اسمواتی ومن الارضی مثلہن یعنی اللہ وہاں جس نے سات اسمان اور ویسی ہی زمینیں پیدا کی پھر یہ بلندی تھوڑی سی ہو تا بھی اس پہ سما کے رفض کا اطلاق ہوتا ہے جیسے اشارت باری وانزلہ من السما اور اس نے اسمان سے میبر اسمان سے میبر یعنی سما سے مراد بادل جو میل ڈیڑ میل کی بلندی پر اڑتی ہیں اور اس معمول اسی بلندی کے لیے اس سما کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اِنَّ ذَيْنَ السَّمَاد دُنْيَا بِذِينَتِهِ کَوَا ویشک ہم نے یہ اسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مضیین کر دیا ہے میں اتنی بلندی میں اتنی زیادہ بلندی مراد اتنی دوری پر سیارے سمکتے ہیں خواہ وہ دوری لاکھوں میلوں پر مشتمل ہو یا کڑوڑوں کڑوڑ اور عرب ہاں میلوں پر اور زلزل آیت میں سما اسمان کے لفظ انہیں بخورت ہی زیادہ بلندی اتنی بلندی جو سات اسمانوں سے بھی زیادہ ہو یعنی لا محدود بلندی کے استعمال ہوا ہے ارشاد باری ہے ثُم مستوى لَسَّمَائِ فَسَوَحْيَحْن سَبْ اسَّمَامَات مَهُوَا بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيم پھر اللہ تعالیٰ نے اسمان کے متجہ ہوا تو انہیں ٹھیک سات اسمان بنا دیا ناکسہ دیکھتے ہیں حالا یہ خلق اللہ خلقت بنایا ہوا اللہ کا فارون ہی پس تو مجھے دکھا ماذا کیا خلقہ پیدا کہ اللہ زین اوہ جو من دونی اس کے سوا بالی بلکہ الظالمون ظالم ہیں فی میں لولا علم و بین کلی گمراہی یہ تو ہے اللہ کی مخلوق اب مجھے دکھ لاؤ کہ اللہ کے دعوات سوا دوسرے معبود ونہ کیا پیدا کیا ہے کچھ نہیں بلکہ یہ تو ظالم سر ہی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں جو کچھ اوپر بیان کیا وہ سب کچھ تو اللہ نے پیدا کیا اور سب چیزیں جو چیزوں کو تم نے معبود بنا رکھا وطلاہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے پھر کیا پھر ایک غیر خالق کو معبود بنا لینا سرسر گمراہی نہیں تو اور کیا ہے وَلَقَدَا تَعِنَا اور بَلْتَا ہم نے دی اللقمان اللقمان الحکمت حکمت وہ شکر کرتا ہے نفسی ہی اپنے لیے وَمَنْ کَفَرَ اور جس سے نہ شکری کی فَإِنَّ اللَّهَ تُبِشَكَ اللَّهَ غَنِيُن بِنِعَادَ حَمِيد تعریفوں کے ساتھ ہمیں لقمان کو حکمت ادا کی جو یہ تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لئے کرتا ہے اور جو نہ شکری کرے تو اللہ تعالی یقیناً اس کی شکر سے بے نیاز ہے خود اپنی ذات محمود ہے حضرت لقمان حبشری مصر کے رہنے والے تھے بعد میں شام سکونت اختیار کی حضرت دعود علیہ السلام کا زمانہ پایا آپ کے نبوت میں اختلاف ہے اور راجے کہ یہی بات ہے کہ آپ نبی نہیں تھے البتہ حکیم اور دانہ ضرور تھے عرب بھر میں وہ اپنی حکمت اور دانائی کی وجہ سے مشہور تھے اللہ تعالی نے انہیں جو حکمت کی اور دانائی کی باتیں سکھائی تھی میں سریف سریف یہ بات تھی کہ اگر اللہ کی نعمتوں پر اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے تو اس کا فائدہ شکر ادا کرنے کے والے کو پہنچتا ہے شکر میں اللہ نے یہ تحتیل رکھتی ہے کہ وہ مزید توجہ اور مہربانی کو اپنی طرف کھیجتا ہے اللہ کا اس لئے بھی شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ مزید انعامات فرمائے اور بندوں کا بھی ضرور احسان مند ہونا چاہیے کیونکہ جو کوئی احسان کرے اور یہ ایسی باتیں ہیں جو تقریباً ہر انسان کے تجربے میں آتی ہیں اور ناشکری اور نمکھنامی یا احسان فراموشی سے نتائج اس کے بالکل برعکس نکلتے ہیں پہلی نیمتیں بھی چھین لی جاتی ہیں بہرحال شکر کرنے کا فائدہ بھی شکر کرنے والے کو ہی پہنچتا ہے اور ناشکری کا نقصان بھی اسے ہی پہنچتا ہے رہا اللہ کا معاملہ تو اللہ لوگوں کے شکری اور ناشکری سے بے نیاز ہے کیونکہ اس کے سب کارنام ہی ایسی ہیں جو کالبل ستائش ہیں وہ اپنی ذات میں ہی محبود ہے محمود ہے یہ تھی وہ پہلی دانائی کی بات جو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو سکھائی تھی وَإِذْ قَالَ اور جب کہا لقمانو لقمان نے لبنی ہی اپنے لبنی ہی اپنے بیٹے کو وہو اور وہ یعیزو سے نصیت کر رہا تھا یا 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 بنیہ یا بنیہ میرے بیٹے لا تشریقو تو شریک نہ ٹھرانا باللہ اللہ کے ساتھ انشر کی بشک شرک لظلم و نظیم البتہ ظلم عظیم ہے اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیت کر رہا تھا کہ میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ رہانا شریک نہ بنانا کیونکہ شریک بہت بڑا ظلم ہے ایک دفعہ حضیٰ لقمان نے چند نصیتیں اپنے بیٹے کو فرمائی کہ وہ اتنی اہم تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا دنیا میں اولاد ہی ایسا رشتہ ہے جس کے متعلق انسان انتہائی خلوص برتا ہے اور نفاق نہیں کر سکتا اولاد ہی کے متعلق اس کی عارض ہوتی ہے کہ وہ ہر بھلائی کی بات میں اس سے آگے نکل جائے حتیٰ کہ ایسی عارض انسان اپنے حقیقی بہنبائی اور دوستوں تک سے بھی نہیں کر سکتا سنچہ پہلی نصیت جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کیوں تھی وہ یہ کی تھی کہ کسی کو شریک نہ بنانا کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی نائنصافی اور اندیر کی بات یہی شرک ہے تو صحابہ الرقم پر بہت شاہ گزری وہ کہنا لگے ہم میں سکونہ سا جس نے ایمان کی ساتھ کوئی ظلم نہ گناہ نہ کیا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا کہ ساتھ میں ظلم سے مراد ہر گناہ نہیں ہے بلکہ شرک مراد ہے کیا ہم نے لقمان کا قول نہیں سوڑا جو اپنے بیٹے سے کہا تھا ان کے شرک بہت بڑا ظلم ہے یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ اہل مکہ ایک تھے تو لقمان حکیم کے حکیم اور دانہ ہونے کے قائل تھے دوسری طرح شرک میں بھی بوری طرح مبتلا تھے انہیں بتائے ظاہر آیا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو جنسی حد کی تھی اس میں سرک شرک شرک سے ان کی نفرت تھی نفرت اور بیزاری تھی کیونکہ اللہ کے بندے پر سب سے بڑا یہ حق ہے سب سے بڑا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھرائے جیسے کہ جیسے حدیث سے واضح ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا تجھے معلوم ہے کہ اللہ کا اس کے بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے اللہ اور اس کا پیغمبر ہی خوب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اسے کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں اور بندوں کا بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جو مدد شرک نہ کرتا ہو اللہ اسے عذاب نہ کرے ہمیشہ دو زخمیں نہ رکھیں میں نے ارس کیا یا رسول اللہ کہ میں یہ لوگوں کو خوش خبری نہ سنا دوں فرمایا ایسا نہ کرو ورنہ وہ اسی پر بڑھوسہ کر بیٹھیں گے وہ وسائینا اور ہم نے تاقید کیا لنسانہ انسان کے بھی والدہ ہی کہ اس کی ماں باپ کے بارے میں حمل تاہو سے بیٹھ میں اٹھائے رکھا ہوں مہو اس کی ماں وحنن کمزوری اللہ وحنن پر کمزوری وفی سالو اور اس کا دو چھڑایا فی آمینینا دو سال میں یعنی شکر لی کہ تُو میرا شکر کر وی والی والی دعیقا اور اپنے ماں باپ کا علیہ میری طرف المصیح لوڑ کرانا ہے اور ہم نے انسان کو اپنے والدہ سے نے اس سلوک کرنے کا حق دیا اور اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اٹھائے رکھا اور دو سال اس کے دو چھڑانے میں لگے اس لیے یہ حکم دیا کہ ہم نے شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی آخر میرے پاس ہی تجھے لوڑ کرانا ہے آیت نمبر چون چودہ پندہ اور سولہ حضرت لکمان کے ساہ کے درمیان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلد محترزہ کے دور پر بیان ہوئی کیونکہ نعائیت کے بلواسطہ شرک کے مذبت سے یہ تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر اپنے حق کے ساتھ والدین سے بہتر سلوک کرنے کا ذکر فرمایا ہے والدین کی ادایت کے احمد پر منزل حدیث بہت پوری روشنی ڈالتی ہے حضرت ابو حرائر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تین بچوں کے سوا کسی نے مہد میں کلام نہیں کیا عیسیٰ اپنے مریع اور صحبہ جری جری ایک عابدی تھا جس نے ایک عبادت خانہ رکھا تھا ایک دن اس کی ماں آئی وہ نماز پڑھا تھا ماں نے کہا جری اس نے دل میں کہا یا اللہ ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز وہ نماز میں لگ رہا حتیٰ کہ اس کی ماں واپس شدی گئی دوسرے دن پھر اس کی ماں آئی اور پکارا جری اس نے دل میں کہا یا اللہ ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز آخری کرا وہ نماز میں لگ رہا اب اس کی موہ سے اس کی ماں کی موہ سے بدعا نکل گئی کہنے لگی یا اللہ اسے موت آنے نہ جب تک کہ کسی بدکار عورت کا مو نہ دیکھ لے بنی اسٹائیل میں جری اور اس کی عبادت کا ترجہ ہونے لگا ان میں ایک بدکار عورت تھی جس کی خوبصورتی کی مثال دی جاتی تھی وہ کہنے لگی اگر تم چاہتے ہو میں اسے پھساؤ تو جاتے اس نے اپنے آپ کو جری کو پیش کیا لیکن وہ اس کی تو متوجہ نہ ہوا پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو اس کی عبادت کے عبادت خانے کے پاس ٹھائرا کرتا تھا اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا چنانچہ چرواہے نے اسے صحبت کی تو وہ حاملہ ہو گئی پھر جب بچہ پیدا ہونے لگا تو کہنے لگی تو جری کا بچہ ہے لوگ آئے اس عبادت خانے سے نکالا اور اس کو گرا دیا اور اس کی پٹائی کرنے لگے جری نے پوچھا کوئی بات تو پتلا ہو وہ کہنے لگے تو نے اس فاہشہ عورت کے ساتھ زنا کیا اب تو اس کے بچے اب تو اس کا اس کے بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے جری نے کہا وہ بچہ کہاں ہیں لوگ بچہ لے آئے تو جری نے کہا ذرا ٹھائر میں نماز پڑھ لوں پھر وہ نماز سے فارغ ہو کر بچے کے پاس آیا اس کے پیٹ میں کچھکا دیا اور کہا بچے بتلاو تمہارا باپ کون ہے بچہ بول اٹھا فلاہ چرواہا پھر تو لوگ جری کے پاس آئے اور اسے بہت سے دن لگے اور کہنے لگے ہم تمہارے سونے کا بہت خانہ بنا دیتے ہیں جری نے کہا نہیں پاس ایسا ہی مٹی کا بنا دو چنانچہ انہوں نے بہت خانہ بنایا تیسے بنائی بنی اسٹرائیل میں ایک عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی ادھر سے ایک نہایت خوش و وضع سوار گزرا وہ عورت سوار کو دیکھنے کر کہنے لگی یا اللہ میرے بچے کو اس سوار جیسا بنا دے بچے نے ماں کی شاتی چھوڑ کر کہا یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا پھر وہ دودھ پینے لگا پھر وہاں سے ایک لونڈی گزری جسے لوگ مارتے جاتے اور کہنے لگی یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا بچے نے چھاتی چھوڑ کر اور بولا یا اللہ مجھے ایسا ہی بنانا میں نے اپنے بچے سے کہا تو نے ایسا کیوں کہتا ہے بچے نے کہا وہ سوار تو ظالم لوگوں سے تعلق رکھتا ہے اور ظالم ہے اور اس لونڈی کے مطلق لوگ کہتے ہیں کہ اس نے چوری کی اور زنا کیا حالانکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا یہ حدیث حدیث جری کے نام سے مشہور ہے اور اسے علماء نے یہ مسئلہ استعمال کیا ہے کہ اگر اولاد نفری نماز میں مشغول ہو اور والدین میں سے کوئی اسے بکارے تو اسے نماز توڑ کر بھی اس آواز پر لبائک کہہ دینا چاہیے اور ان کا حکم بجال آنا چاہیے سائے سنیس ود بکرہ کی آیت نمبر دو سو تئیس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رزاد کی زیادہ سے زیادہ مدد دو سال ہے اس مدد میں کمی تو ہو سکتی ہے اگر والدین کی ضرورت کے تحت دو سال سے پہلے دو چھوڑانا چاہیں تو چھوڑا سکتے ہیں لیکن اس مدد میں پیش ہی نہیں ہو سکتی نیس ستحقاق کے اعتمار پندرہ میں فرمایا کہ حمل اور دو چھوڑانے کی مدد تیس ماہ ہے اس میں بھی علماء نے رزاد کی مدد دو سال شمار کر کے حمل کی مدد میں کمی کے امکان یعنی چھے ماہ کو بھی مکم ممکن قرار دے دیا گیا لیکن سب تصریحات کے باوجود امام ابو حنیفہ رزاد کی زیادہ سے زیادہ عمر اڑھائی سال قرار دیتے ہیں وائن اور اگر وائن اور اگر جا حد آکا وہ تو اس ساتھ کوشش کریں علا پر انتشکہ کے تو شریک ٹھرائے بھی میرا مالی ساتھ جس کا نہیں لکا تجھے بھی ہی اس کے علم ان کو علم فلا تو ان دونوں کا کہانہ مان وہ صاحب ہوں اور ان کے ساتھ بسر کر فی دنیا دنیا میں معروف ان اچھے طریقے سے وطا بھی اور تو پیروی کر سبیلہ راستہ من جو انا با رجوع کر لے علیہ میری طرف سم پھر علیہ میری طرف مردی اوکم تمہیں لوڑ کرانا ہے فا اون اب بی اوکم سو میں تمہیں آگاہ کروں گا بی ماہ جو کچھ تم تم معلوم تم تم کرتے تھے اور اگر وہ تجھ پر یہ دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک بنائے جس کا تجھے کچھ بھی علم نہیں تو ان کا کہنا نہ ماننا البتہ دنیاوی معاملات میں ان سے بھلائی کے ساتھ رفاقت کرنا مگر پیروی اس شخص کی راہ کی کرنا جس سے میری طرف رجوع کیا ہو پھر تمہیں میرے پاس ہی لوڑ کرانا ہے اور میں تمہیں بتا دوں گا جو کچھ تمہیں کیا کرتے تھے یعنی والدین بھی اگر شرک کیا دین کے خلاف کسی بات کے لئے مجبور کریں تو ان کی بات اللہ کے حکم کی مقابلے میں تسلیم نہیں کی جا سکتی ہے البتہ دینوی معاملے میں ان سے اچھا سلوک کیا جائے خواہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہوں مثل محتاج ہوں ان کی مالی ارنات کی جائے اور دین کے علاوہ دوسری باتوں میں ان کے اطاعت کی جائے ان کا دب احترح محلوز رکھا جائے ان سے محبت اور شفقت سے سلوک کیا جائے بغیرہ بغیرہ لیکن یہ اللہ کے مخصص بندوں کی راہ ہے لہذا ان کی راہ اختیار کرنی چاہیے یعنی کہ والدین کو بھی اور اولاد کو بھی سب کو میرے حضور ہی پیش ہونا ہے میں سب کو بتلا دوں کا زیادتی اور تقصیر کس کی تھی یا نبیہ یا بنیہ اے میرے بیٹے انہا بیشکو انتکو اگر ہو مسقال حبت وزن برابر دانا من سے خردال رائی فتکن پھر وہو فی میں زخرات سخت پتھر او یا فی السماواتی آسمانوں میں او یا فیس ارزی فی الارز زمین میں یعطی بیہا لے آئے گا اسے اللہ واللہ ان اللہ بیشک اللہ لطیف لطیف باریک بین خبیر خبردار پیارے بیٹے اگر تیرا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو اللہ اسے نکال لائے گا اللہ یقیناً باریک بین ہے اور با خبر ہے اس آیت میں حضرت لکمان نے اللہ تعالیٰ کے علم غیب کی وسط بھی بیان فرمائی اور اس کے قدرت کی بھی علم غیب کی اس طرح کہ تم کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام کرو الانیا کرو کئی پردوں میں چھپ کر کرو وہ تمہارے عمال سے خوب واقف ہے تمہارے دلوں کے خیالات تک جانتا ہے اس کے بعد تمہارا پورا پورا ریکارڈ موجود ہے لہذا جو کام بھی کرو سوچ سمجھ کر کر اور اللہ سے در کر کرو اور اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ اپنے پاس حاضر کرنا تو بہت بڑی بات ہے وہ تو رائی کے ایک دانے تک کو جو کسی کھو کی تاریکیوں میں پڑا ہو اپنے پاس لا حاضر کرنے کی قدرت رکھتا ہے حضرت لکمان نے یہ بعد اپنے بیٹے کو سمجھا کر اس کے اخلاق کو دست کرنا وہ اس میں تقوی کی صفت پیدا کرنے چاہتے تھے یوں نبیہ اے میرے بیٹے آقی میں صلاتہ نماز قائم کرو وعمر حکم دے بالمعروف یہ اچھے کاموں کا ونہا اور روکتوں ان المنکر بوری بات سے وسبیر اور صبر کر اللہ پر میں اصواب کا جو تجھ پر پہنچے انہا ذالکہ بے شک یہ منسے عظم الامور بڑی حمت کے کام ہیں پیارے بیٹے نماز قائم کرو نیکی کا حکم کرو بورے کام سے منع کرو اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر صبر کرو بلا شعبہ یہ سب باتیں بڑی حکمت کے کام ہے یعنی نماز کے ہمیشکی کے ساتھ باجمات اداک نماز کرتے رہنا یہ کوئی معمولی کام نہیں بلکہ یہ کام بہمت لوگوں کا کام ہے اس نے اچھے کاموں کا حکم دینا لوگوں کو بورے کاموں سے لوگتے رہنا بھی عام لوگوں کے بس کی بات نہیں بلکہ یہ بھی صاحب عظم لوگ ہی کر سکتے ہیں اس لئے بھی یہ حضر خود معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ دوسروں کو اچھے کاموں کا حکم دیں بورے کاموں سے روکنے کا فریضہ انجاز اور انجام دیں انہیں لا محالہ لوگوں کی طرح سے ازائے پہنچیں گی کیونکہ یہ پیغمروں کا اصفہ ہے اور اس لئے پیغمروں کو لوگ ستاتے اور دکھ پہنچاتے تھے اس لئے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اس راہ میں اگر مجھے دکھ اور ازائے پہنچے تو اسے خندہ پشانی سے برداشت کر اور یہ کہ مسائب پر صبر کرنا بھی کوئی معمولی کام نہیں صاحب عظم و حمد تھی یہ تینوں کام مجال آسکتے ہیں وَلَا تُسْعِرْ وَلَا تُسْعِرْ اور تُون انٹہرا نہ کر خدہ کا اپنا اخصار لے ناس لوگوں سے وَلَا تَمْشِ وَلَا تُوْنَا تُوْنَا تُوْجَلْ فِالْأَرْزِ زمین میں مَرَحَن اتراتا اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ لَا يُحِبُو پَسَنْدْ نہیں کرتا کلہ ہر کسی مختال نترانے والا فخور خود پسند اور اجرائے تکبر لوگوں سے اپنے گال نہ پھولانا اور نہ ہی زمین پر اکڑ کر چلنا کیونکہ اللہ کسی خود پسند اور شیخی خور کو پسند نہیں کرتا گال پھولا پھولا کر باتیں کرنا اور اکڑ کر چلنا یہ سب خود پسندوں متکبروں کے ادائیں ہیں متکبر لوگوں کی گفتگو سے بضا قطع سے چار ڈھال سے غرض یہ کہ ان کی ایک ادا سے معلوم ہو جاتا ہے کہ شخص اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بہت کو سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی سخت ناغوار ہے وقصد اور مینہ روی اختیار کرو فی مشیقہ و اپنی رفتار میں وغزز اور پست کر من سوٹی کا اپنی آواز کو انہا بے شک انکرا سب سے نا پسندیدا الاسواتی آوازے لسوٹو آواز الحمیر گدیا اور اپنی چال میں تدالے محلوز رکھو اور اپنی آواز پست کرو بلہ شبہ سب آواز سے بری آواز گدے کی آواز ہے بعض فضلت کی وجہ سے انسان کو بلند آواز سے پکارنا پڑتا ہے محسن دو چار آدمی آس پاس بیٹھیں ہو تو پست آواز سے کام چل جاتا ہے مگر زیادہ آدمیوں کو بات سنانا مقصود ہو یا کوئی شخص خطاب کر رہو ازان دے تے وقت انسان کو بلند آواز نکالنے کی ضرورت ہوتی ہے اور پست آواز سے کام نہیں چاہ سکتا لہذا ایسے موقع پر بلند آواز سے بات کرنا یا خطاب کرنا ارگز مضموم نہیں اس نے بعض دفعہ ساتھ استاد کو اپنے شکل کے سلزش کرنے یا ڈانڈنے کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت بھی اگر آواز پست اور نرم لہجہ رکھے گا تو شکل پر خواب بھی اثر نہ ہوگا مضموم چیز یہ ہے کہ کوئی شخص ازرائے تقبر دوسر پر دھونس جمانے انہیں زلیل یا مرعوب کرنے کے لئے تکلیف گلا پھاڑے یا چلا کر بات کرے اس غرصے جب کوئی چلا چلا کر بوڑتا ہے تو بس اوقات آواز بھیڑھنگی اور بھیسوری ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بھی کوئی خوبی کی بات ہوتی تو ایک کام گھدے تم سے اچھا کر سکتے ہیں حالانکہ ان کے آواز سے سب نفرت کرتے ہیں علم دعو کہ تم نے نہیں دیکھا ان اللہ کے اللہ سخرا مسخر کیا لکم تمہارے لئے ماں جو کچھ فی السماواتی اسپانوں میں وماں اور جو کچھ فیلرزی زمین میں واسبغہ اور بھرپور دیں علیکم تم پر تمہیں اہمہ اپنی نیمتی ظاہراتن ظاہر وباتناتن اور پرشیدہ ومنہ اور بعد الناسی لوگ من جو یجادلو جھگڑتا ہے فی اللہ اللہ کی بارے میں بغیری علمی بغیر علم ولا خدن اور بغیر حدایت ولا کتاب منیر اور بغیر کتاب روشن کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ اسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے صبح اللہ نے تمہارے لئے کام پر لگا دیا ہے اسی نے اپنے تمام ظاہر اور باتنی نیمتی تم پر پوری کر دی ہیں اس کے باوجود لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو اللہ کے بارے میں جگڑا کرتا ہے جبکہ اس کے باس نہ علم ہے نہ حدایت ہے نہ روشن دکھانے والے کتاب ہے تسخیر کائنات کے دو مطلب ہیں ایک 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 کائنات کی ہر چیز انسان کی خادم ہے اور انسان مخدوم ہے زمین سمندر پانی ہوایں پہاڑ چاند سورج شتارے یہی موٹی موٹی شائع کائنات گینی جاتی ہیں ان کے انسان کا خادم ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اگر ان میں سے ایک بھی چیز نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا مگر انسان کے بغیر ان چیزوں میں سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگڑتا اور اس کا دوسرا مطلب ہی ہے کہ اگر زمین میں جتنی بیشیاں موجود ہیں خواہ جو جمادات ہیں نبتات ہیں ہوانات ہیں اللہ نے انسان کو اتنی اقل اطاف فرمائی ہے کہ ان میں سے جن کو چوہے اپنے قابو میں نہ سکتا ہے اس سے حسب صورت فائدہ اٹھا سکتا ہے وہی جو چیزیں وہ چیزیں جن کا تعلق زمین سے نہیں ہے مثلا سورت چاند ستارے ہمائے وغیرہ تو ان کے لئے اللہ نے ایسے قوانی بنا دیا ہے کہ انہیں ایسے نصب و ضبط سے جکر رکھا ہے کہ انسان ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اپنے معمولی زندگی کاروبار وغیرہ ٹھیک طرح سر انجام دے سکتا ہے وہ مدتوں پہلے یہ معلوم کر سکتا ہے کہ سوٹ گرینڈ چاند گرینڈ کب لگے گا بحر و بھر کی طریقیوں میں وقت اور راستے سمتیں معلوم کر سکتا ہے یعنی کہ ہزارہ سال بعد تک کے لئے تقویم بھی تیار کر سکتا ہے اور نئی سے نئی زیادہ بھی وجود ملا سکتا ہے اور یہی تسخیر کائرنات کا مطلب ہے تسخیر کائرنات کا مطلب ہرگز نہیں کہ انسان پہلے اپنے قریبی سیارے چاند پر پہنچنے کی کوشش کرتے کرے پھر دوسر سیاروں پر پہنچنے میں اپنی قیمتی عمر برباد کرے کسی شاہر نے کیا خوب کا ہے دکار جہاں رنگ کو سختی با آسمانیز بے دختی یعنی اس دنیا میں جو تیرے کرنے کے کام تھے کیا تو نے با خوبی سا انجام دے چکا اب تجھے آسمان ٹھوڑنے کی فکر لگ گئی ہے ظاہری نیمتیں وہ ہیں جن کو ہم حواس خمسہ کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں ان کے تعلق ہماری عماد زندگی اور معاشیات وغیرہ سے ہے اور یہ بھی لاتعداد ہیں اور باطنی سے مراد وہ نیمتیں ہیں جن سے ہماری اخلاقی تربیت ہوتی ہے روح کا تسکیہ ہوتا ہے اور یہ بھی لاتعداد ہیں اور ان کے ذریعے معلومات وہی الہی ہے پھر کچھ ایسی نیمتیں ہیں جن کا تعلق دونوں سے ہیں بس ناک سے ہم دیکھتے ہیں یہ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن قوت باسٹرہ کا علم اس سے علاقہ چیز ہے اس ہے انسان کی قوت قوت سامیہ قوت ہنسما قوت متخیلہ قوت وغیرہ بے شمار قوت انسان کے جسم کے اندر کام کر رہی ہے اگر یہ ٹھیک کام کرتی رہی ہے تو انسان تندوس رہتا ہے وہ ان میں سے کسی ایک میں بھی گڑبر ہو جائے تو انسان بیمار پڑ جاتا ہے اسے کہتے ہیں کہ تندوسیہ ہزار نعمت ہے یعنی وہ قسمہ قسم کی نعمتیں جن کے امطلق اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا بھی چاہو تو کبھی ان کو شمار نہ کر سکتا یعنی اللہ کی انگنت نعمتوں کے باوجود کچھ لوگا ایسے نمک حرام ہے کہ اللہ کے بارے میں بحث کرنے لگتے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود بھی ہے یا نہیں یا اس کی صفات اور قدرتوں میں جھر جھگڑنے لگتے ہیں وَإِذَا وَجَبْ قِيلَا قَحَادِ لَهُمُ اس سے اتَّبِيُ تم پیر بھی کرو مانزلہ جو نازل کیا اللہ واللہ نے قولو وہ کہتے ہیں بل نہ تابیو بلکہ ہم پیر بھی کریں گے ما وجدنا جو ہم نے پایا اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے دازل کیا اس کی پیر بھی کرو تو کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم تو اسی چیز کی پیر بھی کریں گے جس پر ہم نے اباباو اجداد کو پایا ہے اور یہی نہیں کی پیر بھی کھولنے اور یہی نہیں کی پیر بھی کریں گے خوش شیطان نے دوزخ کے عذاب کی تب بلاتا ہو تقلید ابا کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ بزرگوں میں سے کسی ایک نے کوئی غلطی کی کوئی غلط عقیدہ اپنایا یا کوئی بیدی کام شروع کروا دیا پھر بعد دنسلوں نے بزرگوں سے حقیقت کی بنا پر اس غلطی کو توس تسلیم کرتے ہوئے رائش کر لیا اس کی تحقیق کی کسی نظورت نہیں نہ سمجھی اس آیت میں دو باتوں کی سرات کی گئی ہے کہ تقلید ابا بلا تحقیق اور شیطان کی پیروری کی ایک ہی چیز ہے اور دوسرے یہ کہ شیطان کی پیروری کا لازمی نتیجہ جہنم کا عذاب ہے اس سوال سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر شیطان تو مرے با اجداد جہنم کی طرف لے جا رہا ہو تو تم بھی اپنے با اجداد کی پیروری کروگے اور جو شکس اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دے اور نیک کار ہو تو اس نے یقینہ نیک مضبوط حلقی کو تھام لیا اور سب کاموں کا انجام تو اللہ کی طرف ہے مضبوط حلقی کی تعریف اللہ نے خود ہی بیان کر دی یعنی جو شکس اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خات دے تو پھر اس کے احکام کے مطابق ایک نیمہ آمال بھی بجالا ہے گویا اس میں ساری شریعت آگئی اس شریعت پر عمل پیرا ہونا ہی ایسے ہی مضبوط حلقی اکڑے کو تھامنا ہے جو اپنی مضبوطی کی وجہ سے ٹوٹنے والا نہیں لہذا جو شکس اسے مضبوطی سے پکڑے اکڑے اس کو گرنہ گر پڑنے کا خطرہ نہ گئی چھوٹ لکھنے کا پھر بھی اس حلقے کو تھامے ہوئے وہ بلاخر اللہ تک پہن جائے جب تے یہ حلقہ احباب حلقے کو تھامے رہے شیطان نہ اسے دھوکہ دے سکے گا نہ گمراہ کر سکے گا نہ نوسری راہ پر ڈال سکے گا ومن کفرہ اور جو کفر کرے فلا یحزن کا تو آپ غمگین تو آپ غمگین نہ کر دے کفروہو اس کا کفر الینہ ہماری طرف مرجیوکم ان کا لوٹنا وننبیوہم بما پھر ہم ضرور نجت لائیں گے وہ جو عامل ہوا کرتے تھے ان اللہ بشک اللہ علیم ان جاننے والا بزاتی صدور دلوں کے بھید اور جس نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غمزدہ نہ کر دے انہیں ہماری آیت کی ہماری طرف ہی آنا ہے پھر ہم انہیں بتلا دیں گے جو وہ کچھ وہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ تو یقین ان دلوں کے راست تک جانتا ہے یعنی جو شخص آپ کی دعوت کا انکار کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر کے تمہیں تمہیں اور اسلام ذکر پہنچائی حالانکہ معاملہ اس کے برق سے وہ دراصل اپنا ہی نقصان کر رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں افسوردہ خاتر نہ ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر توقع کر کے اپنے دعوت کا کام کرتے جائیں اور ان منکروں سے ہم نبٹ لیں گے چند دن یہ اپنے سرکشی دکھائیں گے اور مزے اڑا لیں اور انہیں ہمارے ہائیں آنا ہے یہ ہمارے گفت سے بچ نہیں سکتے نمتی اہم ہم انہیں فائدہ دیں گے یا قلیلن تھوڑا سا ثم مانستروہم پھر ہم انہیں کھینچ لائیں گے الہ طرف عذاب یا عذاب غلیظ سخت ہم انہیں تھوڑی مدت مزے کر لینے کا موقع دیں گے پھر انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف کھینچ لائیں گے ولائین اور اگر سالتوں تم ان سے پوچھو من خالہ کا کس نے بیدا کیا سماوات یا اسمانوں کو والعرض اور زمین لا یا قلنہ تو وہ کہیں گے یقینا کہیں گے اللہ واللہ قل فرماد الحمدللہ تمام طریفے اللہ کے لئے ہیں بل اکتر ہوں بلکہ ان کے اکثر لا یا علمون جانتے ہیں اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اسمان اور زمین ان کو کس نے بیدا کیا تو فوراں کہیں گے اللہ نے آپ کہیے کہ سب طریف اللہ ہی کے لئے ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں یعنی اللہ کی طریف اس بات پر ہے کہ انہوں نے خود ہی تسلیم کر لیا کہ اسمانوں اور زمین یعنی کل کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے اور ان کے اعتراف کا جو لازمی نتیجہ نکلتا ہے اس سے یہ لوگ بے خبر ہیں بے خبر رہنا چاہتے ہیں اور ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ان کے اعتراف کی ہیں مثلا ایک شخص جب اعتراف کرتا ہے کہ زمین اور اسمان کا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے تو پھر اسے لازمی تسلیم بھی کر لینا چاہیے کہ الہ اور رب بھی صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے بندگی اور عبادت کا مستقی مستقی بھی وہی ہو سکتا ہے اپنے مخلوق کا حاکم وہی شاعر بھی وہی ہو کر سکتا ہے دعا اور فریاد بھی صرف اسی سے کرنا چاہیے اقلحہ سے کیسے قابل تسلیم ہو سکتا ہے یہ خالق کو یورو معبو جس کی مخلوق بن بیٹھے اور جو شخص اللہ کو خالق تسلیم کر لینے کے بعد دوسروں کو معبو سمجھتا ہے اور اپنی حاجت طرمائی اور مشکل شائع کے لئے دوسروں کو پکارتا ہے اس سے اپنے اقل قماتم کر لینا چاہیے اللہ ہی اللہ کے لئے ما جو کچھ فی السماوات اسمانوں میں والا عرضی اور زمین میں ان اللہ بشک اللہ ہوا غنیل وہ بے نیاز حمیز تعریفوں کے ساتھ جو کچھ اسمان اور زمین میں اللہ ہی کا ہے بلا شبہ اللہ ہی بے نیاز اور لائک کو حمد سنا ہے پہلے آیت میں اللہ کی صفت خالقت کا ذکر تھا اس پہلو سے شرک کے بتلان پر دلیل پیش کی اس آیت میں اللہ کا ہر چیز کے مالک ہونے کا ذکر ہے یعنی اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا کر کے کہیں علایدہ نہیں جا بیٹھا بلکہ وہ اس کے سارے پر آن مجود ہے وہ ان چیزوں پر کنٹرول لکھے ہوئے ہیں ان پر وہ قابض ہے اور جس طرح ان چیزوں میں چاہے تصرف بھی کر سکتا ہے اور کر رہا ہے اور اس کی ساری مخلوق اس کی مملوک بھی ہے کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی اس ملکیت میں سے کسی چیز پر بھی شہان اختیرات حاصل نہیں بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز کسی کی ملک میں کر دی ہے تو اس میں اس حد تک تصرف کیا جا سکتا ہے اس سے فائدہ اٹھا جا سکتا ہے جس حد تک شریعت نے اجازت دے رکھی ہے ولو اور اگر انہ یہ ہو کہ ماجو پھر ارضی زمین میں من سے کوئی شدرات اقلا منتقل میں والباہرو اور سمندر یا مددو اور اس کی سیاہی منبادی اور اس کے بعد سبعات الساعت ابہورین سمندر ما نافیدت تو بھی ختم نہ ہو مقالمات اللہ اللہ کی بات ہے ان اللہ بشک اللہ عزیز ان غالب حکیم حکمت والا ہے زمین میں جتنے درخت ہے اگر وہ سب قلب میں بن جائے اور سمندر روشنائی بن جائے پھر اس کے بعد سات مزید سمندر بھی روشنائی مہیا کر دیں تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہو بلا شبہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے بڑی خوبصت آیت مبارکہ ہے اللہ کی وعدانت کے بارے میں اللہ کے کلمات سے مراد اس کی تخلیقی کارنام میں اس کے جائے بات کرش میں اس کی خوبیاں ہیں اور اس کی بشمار پہلوں ہیں مثلا انسان کے اندر کی دنیا کے جائے بات اور بینوں دنیا کے جائے بات انسان کے اقل اور علم ان دونوں میں کسی کا ہاتھا کرنے سے کاثر ہیں اور جو کچھ وہ جان سکا اس سے بھی ذابطہ تحریر میں لانا نہ ممکن ہے اور نہ بیان کی کیا جا سکتا ہے جو انسان کے اقل اور اس کا علم خود ہی ورطہ حیرت میں پڑ جائے تو اسے وہ لکھے گا کیا اور ایک بیان کیا کر سکتا ہے پھر یہ ایک نوہ انسان نوہ انسان نہیں کی بات نہیں جو عربوں کی تعداد میں دنیا میں پھیلا ہوا ہے ہیوانات کی تقریباً دس لاکھ انواہ ہیں ایسی ہیں جو انسان کے علم میں آ چکی ہیں ان میں سے ہر ایک کی جسمانی ساخ نظام عزیز تو دوسری انواہ سے علاق ہے یہی حال نبتات اور جمعتات اس مندر مخلوق کا ہے پھر بہت سے ایسی مخلوق ہیں جو انسان کے علم میں آ ہی نہیں سکی اور نہ ہی آ سکتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی تقلیقی کارنا میں ختم نہیں ہوں گے بلکہ حران جا رہی ہے اور اس کی مخلوق میں حران ترقی اضافہ ہوتا جا رہا ہے جیسے کہ بعد دوسری روایت میں یہ سراحت موجود ہے لہذا اضافت میں جو بیان ہوا ہے کہ تمام دختوں کی کلمیں بنا لے جائیں سارے سمندر بلکہ اتنے اور بھی سیاہ بن جائیں تو یہ چیزیں تو ختم ہو سکتی ہیں مگر اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے اس میں کچھ مبالغہ معلوم نہیں وجہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی خواہ کتنی زیادہ داد اور برحال وہ محدود ہے اور ان کا شمار کیا جا سکتا ہے جب کہ اللہ کے کلمات لا محدود ہیں جن کا کچھ حدوث حساب ممکن نہیں اور یہ تو مسلم آمار ہے کہ محدود چیز لا محدود کا کبھی بھی احاطہ نہیں کر سکتی ما خلقکم نہیں تم سب کا پیدا کرنا ولا باعسکم اور نہیں تمہارا جی اٹھنا الا مگر کا نفس واحدت جیسے ایک شخص ان اللہ بشک اللہ سمیعن بصیر دیکھنے والا سننے والا ہے تم سب کو پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھا دینا اللہ کے لئے ایسے ہی ہے جیسے صرف ایک نفس کو پیدا کرنا اللہ بشک بلا شباہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے اس کی مثال جو سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ عربو انسانوں کی بکار بایک پک سن لیتا ہے ایک انسان کی دعا سننا اسے دوسروں کی سوا دعا سننے سے غافل یا قاسر نہیں بنا سکتا اس کے لئے ایک انسان کی ایک وقت میں دعا سننا اور عربو انسانوں کی اس وقت میں دعا سننا برابر ہے پھر اس کی مخلوق صرف انسان ہی نہیں لاکہ انواہ میں عربو خربو کی تداد میں ہے اور ان سب کی وہ دعا اور فریاد سنتا ہے وہ ایک چونٹی کی بھی فریاد اسی طرح سنتا ہے جیسے ایک انسان کی پھر معاملہ صرف سننے تک محدود نہیں بلکہ انہی کمالات کے ساتھ وہ اپنی ساری مخلوق کو دیکھ بھی رہا ہے ان کی ظاہری بادنی حالات سے واقع بھی ہے انہیں رزق بھی پہنچا رہا ہے ان کی جمعہ ضروریات بھی پوری کر رہا ہے یہی حال اس کی تخلیق کا بھی ہے اس کا ایک انسان کا پیدا کرنا بھی ایسی ہے جیسے سب انسانوں کا پیدا کرنا وہ ایک انسانوں میں لاکھ ہو انسانوں اور اربو دوسری مخلوق کو اسی وقت بھی پیدا کر رہا ہے اور قیامت کو امرنے کے بعد دوبارہ بھی انسانوں کو ایسی بیوک پت اٹھا کھڑا کرے گا اور اس کے لئے ایک انسان کا دوبارہ پیدا کرنے اور سب انسانوں کے دوبارہ پیدا کرنے میں کوئی فرق نہیں اللہ ہم ترہا کیا تنہیں دیکھا نہیں ان اللہ کے اللہ یولی جو داخل کرتا ہے لیلہ لار فی نہاری رہ دن میں و یولی جو اور داخل کرتا ہے النہار دن فی لیلی دن رات میں و سخرہ اس نے مسخر کر دیا شمسہ سورت والقامر چاند کلہ ہر ایک یجزی یجری چلتا رہے گا الہ طرف عدل مدد مسمن مقررہ و انہ اور یہ کہ اللہ اللہ بمات آمانون اس سے جو کچھ تم کرتے ہو خبیرون خبردار کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اللہ تعالی نے رات و دن کا ذکر فرمایا تو ساتھ ہی سورج اور چاند کا بھی ذکر فرما دیا سورج کے تعلق دن کے وقات سے ہے چاند کے رات کے وقات سے اور ہی دو سیرے ہیں جو اہل زمین کے سب زیادہ نمائے نظر آتے ہیں اور اکثر دوار میں ان دونوں کو ہی پوجہ اور عبادت کی جاتی رہی اور ان دونوں کو یہ اللہ تعالی نے ایسے کام پر لگا دے جس سے وہ سرموت سر تابی نہیں کر سکتے قابل غور و فکر باتی ہے کہ اللہ کے جو مخلوق اپنے کام میں اس سے جکڑی ہوئی ہو کیا وہ معبود ہونے کی اہلت رکھتی ہے وہ چیز اپنے اختیارات نہ ایک لمحہ آگے پیچھے رہ سکتی ہے نہ ایک انسی درودر سرک سکتی ہے ایسی بے اختیار مخلوق کو معبود سمجھ لینا کیا ہماقت نہیں تو کیا ہے یعنی اس مقرع وقت کے بعد ان کی حرکت ان کی گردش ختم ہو جائے گی دے گر یہ نظام لیل و نہار ختم کر دیا جائے گا اور اس سورج و چاند کا وجود فنا ہو جائے گا کیونکہ یہ چیزیں ایک مقرع وقت تاک ہیں عبدی نہیں ہیں اور اگر عبدی نہیں تو عزلی بھی نہیں ہو سکتی گویا یہ چیزیں حادث ہیں اور فنا ہونے والی ہیں گویا اس ساتھ میں دوریوں کا رد بھی موجود ہے جو اس کائنات کو عزلی عبدی سمجھتے ہیں اور مشرق اور قائدات بھی جو ان کو فان چیزوں کو معبود سمجھ بیٹھتے ہیں دوری حضرات تو اس لیے سے روز آخرت کے منکر ہوتے ہیں اور مشرقین میں سے اکثر تو آخرت کے منکر ہوتے ہیں جیسا کہ دوری نبی میں مشرقین مکہ اور ران کیاتس پرس دونوں آخرت کے منکر تھے اور بعد مشرق قیدہ آخرت کے منکر تو نہیں تھے مگر اس قیدہ کو کچھ مزید ایسا قیدہ شامل کر لیتے ہیں جو کی دیاخرت کے اثر مقصد کو فنا کر دیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے سب لوگوں کی طرز زندگی اس دنیا میں شتر بے مہار کی تک گزرتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ساتھی یہ وعید سنا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہرے اعمال سے پوچھنا خواب با خبر ہے اور ان کی تمہیں سزا دینے پر بھی قادر ہے ذالکہ یہ بی ان اللہ اس لئے کہ اللہ بی ان اللہ اس لئے کہ اللہ والحق وحی برحق و انہ اور یہ کہ ما جو جس ید اونہ وہ پرستش کرتے ہیں مردونی اس کے سوال باطل و باطل و انہ اور یہ کہ اللہ اللہ ہوا وہی الالی بلند مرتبہ القبیر بڑائی والا یہ اس لئے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے علاوہ جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں اور اللہ ہی عالی شان و قبیائی والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی دلیل تو یہ ہے کہ صراط و دن کا نظام قائم کیا اور یہ نظام اس قدر پر چیدا ہے جس کے مطالعے سے اس قدر یہ بات بازہ ہو جاتی ہے کیسا نظام کوئی قبال درجہ کی مقتدر اور حقیم ہستی قائم کر سکتی ہے اور صورت اور چاند بھی اس نظام کا ایک حصہ ہے اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے سوال جن چیزوں کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے انہیں پکارتے ہیں انہوں نے کیا بنایا انہیں بھی وہ الوحیت کا مستق اور صدار بنایا جائے اور اس کا جواب نفی میں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معبود سلاسل باطل ہے یعنی قائنات کے ہر چیز سے اس کے شان بھی بلند اور بڑائی میں بھی قائنات کے ہر چیز سے بڑا ہے اور ان دونوں کی صفات کا مجموعہ تو مستوطی علیر ارش میں پایا جاتا ہے اس میں ایک لطیف اشارہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ کی صفات کی مقابلے میں بندے میں انتائی پستی اور تظلیل یہ دراصل اصل عبادت کا مقصد ہے اللہ ہی کے لئے ہونا چاہیے ست لقمان کی ہم نے آئیت تیس آئیت مکمل کر لی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں ٹیلن ٹیک کیرہ اللہ حافظ